ڈیئر سٹیوڈنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم یہ ویڈیو نائنٹ کلاس کے بچوں کے لیے ہے اور انگلیش کے سبجٹ کے بارے میں ہے نائنٹ کے بچوں کو ٹوٹل سکسٹین لیٹرز یاد کرنے بڑھتے ہیں اور ہم آج ان سکسٹین میں سے لیٹر نمبر الیون پڑھیں گے آپ نے اپنے دوست یا اپنی دوست کو خط لکھنا ہے آپ اپنے دوست یا اپنی سہیلی کے گھر وزٹ کے لیے سیر کے لیے گئے تھے اور اس نے آپ کی بہت اچھی میزبانی کی تھی تو آپ نے لیٹر لکھ کر اس کو شکریہ ادا کرنا ہے پیارے بچوں نہم کلاس کے انگلیش کے تمام نوٹس بشمول سکسٹین لیٹرز ان تمام کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے وہاں سے آپ نائنٹ کے انگلیش کے سبجٹ کی اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں آپ اپنے دوست یا اپنی سہیلی کے گھر سیر کے لیے گئے اور اس نے بڑی زبردست میزبانی کی آپ کی تو آپ نے خط لکھ کے آپ نے دوست یا اپنی سہیلی کا شکریہ ادا کرنا ہے بچوں سب سے پہلے ہم نے آنسر شیٹ کے رائٹ سائٹ پر لکھنا ہے نیکس لائن پر ہم لکھیں گے سیٹی کا سی کپیٹل ڈالنا ہے اور یہاں پر سیٹی اے بی سی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیپر میں اپنے شہر کا نام نہیں لکھنا ہوتا اس کی بجائے ہم سیٹی اے بی سی لکھ دیتے ہیں نیکس لائن پر ہم ڈیٹ مینشن کریں گے اور بہترہ ہی یہ ڈیٹ آپ وہ لکھیں جس دن آپ کا پیپر ہو رہا ہو فرض کریں پچیس ایپریل کو پیپر ہو رہا ہے تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں ایپریل کوئی بھی مہینہ ہو اس کا پہلا لیٹر آپ نے کپیٹل لکھنا ہے ایپریل تھوڑی سی سپیس چھوڑ کے آگے ڈیٹ لکھیں گے ٹوینٹی فائیو کاما اور آگے سن لکھ دیں یہاں پہ ہم لیٹر کیونکہ فرنڈ کو لکھ رہے ہیں دوست کو یا سہیلی کو تو ہم یوں شروع کریں گے مائی ڈیر فرنڈ کاما مائی کام کپیٹل ڈیر کا ڈی سمال اور فرنڈ کا ایف کپیٹل لکھنے اسلام علیکم میں گھر پہنچ گیا ہوں یا میں گھر پہنچ گئی ہوں سیف اینڈ ساؤنڈ بلکل خیریت سے آئی ہیو ریچڈ ہوم سیف اینڈ ساؤنڈ آئی ریلی انجوئڈ میں نے واقعی بہت مزہ کیا مائی سٹے میرا ٹھہرنا ایٹ یور ہاؤس تمہارے گھر پر آئی ریلی انجوئڈ مائی سٹے ایٹ یور ہاؤس جب میں آپ کی گھر پہ ٹھہرا یا ٹھہری تو میں نے وہاں پہ پورا مزہ کیا آئی کھنٹ فگیٹ میں نہیں بھول سکتا یا بھول سکتی all the places وہ تمام جگہیں we visited جہاں پر ہم گئے جہاں پر ہم سیر کے لیے گئے together اکٹھے آئی کھنٹ فگیٹ all the places we visited together ہم اکٹھے جس جگہ بھی یا جن جگہوں پر سیر کے لیے گئے میں وہ جگہیں کبھی نہیں بھلا سکتا یا بھلا سکتی I will always remember میں ہمیشہ یاد رکھوں گا یا میں ہمیشہ یاد رکھوں گی the time وہ وقت we played جس وقت میں ہم کھیلے and spent اور ہم نے گزارا together اکٹھے I will always remember the time we played and spent together جو وقت ہم اکٹھا کھیلے یا ہم نے اکٹھا گزارا میں اس وقت کو ہمیشہ یاد کروں گا یا یاد کروں گی I thank you میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا شکریہ ادا کرتی ہوں very much بہت زیادہ for your kind hospitality آپ کی اچھی میز بانی کی وجہ سے I thank you very much for your kind hospitality I will always keep میں ہمیشہ رکھوں گا یا رکھوں گی the memories یادیں of this visit is visit in my mind اپنے ذہن میں میں اس وزٹ کی یادوں کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھوں گا یا ہمیشہ رکھوں گی with best wishes بہترین خوشات کے ساتھ یا نیک خوشات کے ساتھ next line پہ ہم لکھیں گے your friend your کا y capital اور friend کا f small لکھنا ہے آگے کاما ڈال کے next line پہ ہم لکھ دیں گے xyz xyz لکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنا نام اپنا رول نمبر اپنے ذلے کا یا تحصیل کا نام یا اپنے سکول کا نام یعنی اپنی کوئی بھی identity show نہیں کرنی صرف xyz لکھیں اور لیٹر کو ختم کر دیں لکھنے کا مطلب ہے